اسلام علیکم میرا نام قدس ویڈ میں سوچ رہا تھا میرے دوستو بھائیو کیوں نہ میں ایک دیڈیکیٹڈ ویڈیو بناوں آپ دوستوں کے لیے اور کرپٹو مارکٹ میں اس وقت کس کس طریقے سے لوگ سکیم کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ سب کو باخبر کروں کیونکہ ایک نالج ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہیکر سے ان کے جھانسے میں لانے سے بچا سکتی ہے تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں بڑی بیسک ٹو اڈوانس لیول کی سارا نالج ہوگا جس میں میں آپ کو ہیکرز کے مختلف جو طریقہ واردات ہیں ان کے بارے میں اگاہ کروں گا سب سے پہلا جو سب سے زیادہ پاپولر میتھڈ ہے امپرسونیشن امپرسونیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس بندے کو آپ فالو کرتے ہیں ہیکر کیا کرتے ہیں ان کا روپ دارتے ہیں سیب ان کی ویب سائٹ ان کے چینل کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں ان کا نام استعمال کرتے ہیں صرف جو چھوٹی موٹی اس میں ردو بدل کرتے ہیں جس کو عام بندہ نوٹس نہیں کرتا تو اس کے ساتھ جب ان کے فالورز کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ فالورز سمجھتے ہیں کہ شاید یہی جینور بندہ ہے جس کو وہ لائک کرتے ہیں جس کو وہ فالو کرتے ہیں تو وہ انہی سے انہی کے ہاتھوں سے فنڈ یا تو فنڈ ان کے اکاؤنٹ سے نکروا کے وہ آپ نے کاؤن میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں یا ان کے والٹ کو ہی ہیک کر لیتے ہیں بڑے طریقے کے ساتھ اب یہ میں مثال کے طور پر یہ یونیکون لیٹر چینج کرتے ہیں فارکزیپل میں اپنے چینل کی آپ کو مثال دیتا ہوں میرے اگر آپ ٹیلیگرام چینل پہ جائیں ٹیلیگرام اپنا کھولیں وہاں پہ لکھیں علم عالم اوفیشل وہاں پہ آپ لکھیں گے میرا تو ایک چینل ہے لیکن آپ علم عالم اوفیشل جب لکھیں گے تو آپ کو یہ ساری ایک لسٹ نظر آ رہی ہے اب ہر ایک نے یہ دیکھیں سب نے سیم لوگو لگایا ہے سیم نام رکھا ہوا ہے اب وہاں بندہ تو پریشان ہو جائے گا ہم کیسے اس کو بیریفائی کریں بھائی میرا جو اوفیشل چینل ہے اس کے سپیلنگ یہ ہے یہ دیکھیں یہ ایکر کیا کر رہے ہیں سیم میرا لوگو استعمال کر رہے ہیں سیم نام استعمال کر رہے ہیں لیکن یہاں جو آئی ڈی ہے اس آئی ڈی میں تھوڑی بہت رہے ہیں یہ اوپر والے کیا کیا ہے آئی ایل ایم ای کی بجائے اس نے ڈبل ای ڈال دی ہے اور اس کے اوپر کلک کریں فالور ہے ایک سو چواریس نظر آ رہے ہیں جبکہ جو میرا جینون ہے اس کے چوبیس ہزار سانسو بلکہ ایک تو ٹیلی گرام پہ چینل ہے اس کے سبسکرائبر میرے علم عالم کے اوریجنل اوفیشل چینل سے بھی کئی گناہ زیادہ ہے تو اس طرح آپ نے سب سے پہلے میں ہزار بار کہتا ہوں کبھی بھی آپ اپنے فالور کوئی بھی فالور کے چینل کے ذریعے آپ سے کوئی کونٹیکٹ کریں کہ فلان جگہ انویسٹمنٹ کرو یا آپ کی میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں آپ اس اس طرح فالو کریں نو آپ نے کبھی بھی اپنے والٹ کے پرائیویٹ کیس اپنے یوزر نیم پاسورڈ کسی کو نہیں دینا ایون مقدس شہزاد جینور مقدس شہزاد بھی آپ کو کہے کہ آپ مجھے یہ چیزیں شیئر کریں آپ نے شیئر نہیں کرنا تو سب سے پہلے بہروپیوں کے جان سے آنے سے پہلے یہ آپ ذہن میں رکھیں کوئی اوفیشل بندہ ہو یا کوئی ہیک ہو کوئی بندہ بھی آپ سے پرائیویٹ کی مانگے آپ سے آپ کے اکاؤنٹ کا یوزر نیم پاسورڈ مانگے آپ نے اس کو نہیں دینا کہیں پر وہ کہے کہ آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے اس کی آپ نے ڈبل چیک کر لینا ہے جس بندے کو آپ فالو کرتے ہیں اس کے ساتھ پہلے کانٹیک کریں اس کی ویڈیوز کے نیچے اس کے آرٹیکلز کے نیچے کومنٹ کر کے اسے پوچھے کہ جنور نہیں آپ یہ کر رہے ہیں یا نہیں جب تک آپ کو تشفی نہ ہو جائے کئی سورسز سے اور آڈینس والے نہ کہے اس وقت تک آپ کو کرنے نہیں چاہیے میں اپنے چینل کی آپ کو بتاتا ہوں میں کبھی بھی کسی کو فانینشل ایڈوائس نہیں دیتا ہر ویڈیو کے نیچے لکھتا بھی ہوں یا اس ویڈیو کے نیچے بھی شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھا جی اس کے بعد ڈوپلیکیٹ ویب سائٹ یو آرل سپووفنگ یہ بھی ایک الگ قسم کا سکیم ہے میں بائنانس کے اوپر ارننگ کرنے کا ایک الگ ایک میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ بائنانس کی جو لسٹنگ ہوتی ہے بائنانس ٹوکنز کی لسٹنگ کرتا ہے اپنے ایکشینج کے اوپر تو اس لسٹنگ کو آپ فائنڈ کر کے اچھے اچھے پروجیکٹ کی ڈیو ڈیلیجنس کر کے آپ اچھے اچھے پروجیکٹ نکال سکتے ہیں تو میں اتفاق سے میں بائنانس کے جو ٹیلی گرام کا چینل ہے ان کے اناؤنسمنٹ پیج پہ گیا وہاں پہ میں نے لسٹنگ سرچ کیا تو سارے لسٹنگ کے آگے تو میں نے کہا کیوں نہ ون بی ون سرچ کرتے ہیں تو میں نے سرچ کیا بائنانس کا یہ والا بائنانس لسٹ کر رہا تھا اس کو پچھلے ماہ انیس اگست کو بائنانس نے یہ ٹوکن لسٹ کیا تھا سٹار گیٹ کا ایس ٹی جی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کی ڈیو ڈیلیجنس کروں اتفاق سے میں نے گوگل پہ سرچ کیا سٹار گیٹ فائنانس جب میں نے سرچ کیا تو سب سے اوپر یہ والا ویب سائٹ آئی اس ویب سائٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ سٹار گیٹ فائنانس کے آپ ایڈ ڈراب کلیم کریں تو مجھے لگا کہ یار ایڈ ڈراب جو ہے وہ فری میں ملنا ہے میں نے جائن پہ کلک کیا ابھی میں کلیم پہ کلک کرنے لگا تو میں نے سوچا یار کیوں نہ میں یہ کنفرم کر لوں کہ جینوان یہ وہی ویب سائٹ ہے یا نہیں تو کوئن مارکٹ کیپ اور کوئن گیکو یہ ایک وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ جو ویب سائٹ کی افیشل سورسز ہوتے ہیں کرپٹو ویب سائٹ پروجیکٹس کے ان کو آپ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لکھا سٹار گیٹ اور فائنانس یہاں پہ جب میں نے سٹار گیٹ فائنانس لکھا اور اس ایس ٹی جی کے یہاں میں نے کھولا اس کو تو ادھر ویب سائٹ کو جب میں نے کھولا تو مین ویب سائٹ کھل گی اور اس پہ تو اے ڈراب کا کہیں کوئی چکر ہی نہیں تھا یہ دیکھ لیں یہ مین ویب سائٹ پھر میں نے گھوڑ کیا یہ تھے کہ سیم لوگو سیم نام اور آپ سمجھ رہے ہوگے اب میں نے کیا کیا جب میں نے گھوڑ کیا ویب سائٹ پہ گھوڑ کیا تو اس کے سپیلنگ جو ہیکر نے کیا کیا سٹار گیٹ کی بجائے اس نے جی اے کی بجائے جی ای ڈال دیا یہ دیکھیں باقی سیم تو سیم ان کا موڈل اگر میں یہاں پہ اپنا کلیم اے ڈراب کلیم کرنے کے لیے یہاں پہ اپنا والٹ کنیکٹ کرتا اس ویب سائٹ کے ساتھ تو میرے دوستو بھائیو میرا والٹ ہیکر کے میرے والٹ کے پرائیوٹ کی اس کے پاس چلے جانے تھے کیونکہ جو سب سے پہلا میسج سائننگ میسج ہونا تھا اس کے اندر ہیڈن میسج ہونا تھا کہ بھائی جب یہ کنیکٹ کرے تو اس کے پرائیوٹ کی اور اس کے سیڈ فریزز کی بھی ڈیٹیل ہمارے پاس آجے تو اس طرح کچھ ویب سائٹ ایسی ہیں آپ نے جب بھی کسی ویب سائٹ کے ساتھ اپنا پرسنل والٹ لنک کرنا ہے تو سب سے پہلے میک شور کر لینا ہے کہ وہ ویب سائٹ جنون ہے یا نہیں اور اس کو دیکھنے کا سب سے آسان طریقہ کوئن مارکٹ کیپ کا اڈریس نہ ملے اس کے باوجود بھی دو چار بار کنفرمیشن کر کے تو پھر آپ نے کرنا ہے ایڈر آپ کے حوالے سے کچھ انفرمیشن ہے وہ اگلے سیکن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں گیو اوے دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ملتی میرے دوستو بھائیو اور کرپٹو مارکٹ میں سپیشلی ہیکرز سب سے زیادہ ہیکنگ کے جو مسہوم لوگوں کو ہیکنگ کے جانسے میں لاتے ہیں وہ گیو اوے کے چکروں میں لاتے ہیں اب گیو اوے تین مختلف طریقے واردات ہیں گیٹ سینڈ ڈبل وہ کیا کرتے ہیں بڑی بڑی پرسنیلٹیز فار اگزمپل ایتھیریم کا فاؤنڈر کون ہے ویٹالک پٹرن مایکرو سٹریٹیجی مایکل سیلر جو ہے مایکرو سٹریٹیجی کا اس کی یوٹیوب پہ کوئی انٹرویوز پکڑیں گے اور اس کا انٹرویو وہ یوٹیوب پہ چلائیں گے اور ساتھ لکھ دیں گے ایتھیریم اور بیٹکوئن کا والٹ ڈال دیں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ مایکرو سٹریٹیجی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بیٹکوئن کو اپنے ایتھیریم کو ڈبل کرنا تو اس اڈریس پہ سینڈ کر دیں تو ساتھ مایکل سیلر کا وہ انٹرویو چلا رہے ہوں گے یا ویٹالک بٹرن کا انٹرویو چلا رہے ہوں گے یا کسی اور کرپٹو پرسنیلیٹی جو بڑی پرسنیلیٹی کا اس کا انٹرویو چلا رہے ہوں گے تو آپ سمجھو گے یار یہ پرسنیلیٹی ڈبل دے رہی ہے تو آپ اس پہ فنڈ سینڈ کریں گے تو وہ ایکچلی سکیمرز کے ایکاؤنٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح یہ جو ہیکرز ہیں کسی بھی پرسنیلیٹی کو کوئی بھی پرسنیلیٹی گیو اوے وغیرہ نہیں کرتی کوئی بھی نہیں آپ کو کہتے ڈبل کر کے دے دیں تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا یہ جتنے ڈبل کر کے دینے والے آپ کو کانٹیک کریں گے وہ یہ سب سکیمرز فروڈسر ہیں اچھا جی افیشل سپورٹ اکثر آپ کو کسی آپ کرپٹو پروجیکٹ میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو یوز کرنے میں پریشانی ہوتی ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ان کے ٹیلیگرام گروپ پہ آپ ان کے ڈسکور چینل پہ یا کسی اور ان کے سوشل میڈیا پلی فارم پہ آپ کانٹیک کرتے ہیں کہ وہاں سے کچھ سپورٹ کا بندہ آپ کے ساتھ کانٹیک کرے تو جیسی آپ وہاں پہ کرتے تو ہیکرز آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جیسی آپ ان کے گروپ میں میسج کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ پرسنل میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نام ان کا سیم یہی ہوگا اس پروجیٹ کے ساتھ لکھا سپورٹ وہ پہلے وہ بڑے آسان معصوم طریقے سے آپ جانسے میں لائے گا آپ کو یہ تاثر دے گا کہ جنون وہ اس پروجیٹ کی سپورٹ کا کوئی بندہ ہے تو آپ کو بڑے طریقے کے ساتھ آپ کی پرابلم آپ کی ہیلپ کرنے کے چکروں میں آپ کے اکاؤنٹ کو واش کر رہے ہوتے ہیں اور جس جس طرح آپ اس طرح آپ فالو کرتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ جو واش ہو جاتا ہے ایک بات جنرل پرنسیپل اپنے ذہن میں رکھیں جتنے ٹاپ پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان کی سپورٹ آپ خود میسج نہیں کرتی خود آپ پرسنل میسج جس کو دی ایم بولتے ہیں جو افیشل سپورٹ والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کرتے جب کبھی بھی آپ کو کوئی بندہ خود دی ایم کرے اور اس کو نہیں جانتے ہیں تو سمجھے کہ وہ سکیمر ہے آپ نے اس کو بلوک کر دے نا فورا اچھا جی اس کے بعد اکثر آپ دیکھیں گے رہے آپ کہتے ہیں یہ ٹوکن اور این ایف ٹی کو میں نے خرید نہیں تھا تو یہ میرے کاؤن میں کیسے ہے آپ اپنے پر سرچ کرنے کے چکروں میں جاتے ہیں ان کو سرچ کرتے ہیں تو ان ویب کلیم کرنے یا ایون اس کو ویو اس کی جانج پر تار کرنے کے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اگلا کسم کا سکیم پمپنگ گروپ یہ خصوصا جو نئے نئے کرپٹو میں انویسٹرز آتے ہیں وہ ان کو یہ جہاں سے لائے جاتا ہے اس میں طریقہ واردات کیا ہوتا ہے کہ سکیمرز کا اس میں ہیکنگ نہیں ہوتے اس میں سکیم ہوتے ہیں سکیمرز کیا کرتے ہیں وہ بڑے انویسٹمنٹ گروپ ہوتے ہیں انہوں نے ٹیلیگرام ڈسکور یا اس طرح کے سوشل میڈیا پر ایک بڑا پلیٹ فارم بنایا ہوتا ہے جس میں ہزاروں ایون لاکھوں فالورز بھی دکھائے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سارے جینون فالورز نہیں ہوتے بلکہ وہ فیک فالورز ہوتے ہیں جو باٹ ہوتے ہیں اس سے وہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف جن ٹیلیگرام یا ڈسکور چینلز کو آپ فالو کرتے ہیں جیسے علم عالم کا ہمارا چینل ہے تو سکیمرز ہمیں کیا کہیں گے جی کہ ہم یہ کرپٹو کرنسیز کو پمپ کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ مل کے آپ انویسمنٹ کریں اور اس پمپ سے فائدہ اٹھائیں تو جن چینل کو فالو کرتے ہیں وہاں پہ پرموشن کرتے ہیں تو آپ چینل کو کافی دیر سے فالو کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے کہ اس چینل پہ پہ پمپنگ کی خبر آ رہی ہے تو یہ جن ہو گی تو کیوں نہ میں بھی اس پمپ میں پارٹیسپیٹ کر کے تو پمپ وہ ہوتا کیا ہے وہ سکیمر کرتے کیا ہے کہ وہ ٹوکن آپ کو نہیں بتاتے کہ کون سا ٹوکن آپ نے فرید دینا ہے وہ آپ کو کہیں جی آدھے گھنٹے بعد ہم آپ کو ٹوکن کا نام بتا رہے ہیں ویسے تو یہ پرانا طریقہ وارد آتا ہے لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کو اس حوالے سے سکیمز ہو رہے ہیں تو وہ وہ اپنے ٹوکن جو انہوں نے نیچے سے خریدے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو سیل کروارے ہوتے ہیں اور آپ ہائیس پرائیس پر بائیک آرہ ہوتے ہیں جب وہ مارکٹ سے نکل جاتے ہیں آپ کے پاس ہائیس پرائیس میں ٹوکن رہ جاتے ہیں آپ کے پاس ٹوکن رہ جاتے ویلیو تو ان کی نہ ہونے برابر ہوتی ہے تو یہ کسی بھی پمپنگ گروپ کو آپ نے جائے نہیں کرنا یہ بھی سکیمینگ کا ایک طریقہ باردات ہے اس کے علاوہ ملٹی سگنیچر کے حالی ویسے میں اپنے چینل پر ویڈیو ڈسکس کر چکا تھا یہ جو پرسنل والٹس ہوتے ہیں دو قسم کے والٹ ہوتے ہیں دو قسم کی اونرشیپ ہوتی ہے ایک تو ایسی اونرشیپ ہوتی ہے جس میں آپ سے لوگ کیا کانٹیک کریں گے سوشل میڈیا پر آپ کہیں گے یار یہ میرے ٹرس والٹ میں فنڈ پڑے ہوئے ہیں یا میٹا ماس میں میرے پاس گیس فیس نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ میں آپ کو اپنی پرائیویٹ کی شیئر کر دیتا ہوں پلیز آپ اس میں گیس فیس کے لیے ایتھرئیم ٹرانسفر کر دیں اور جیسے آپ ٹرانسفر کر دیں گے سارے فنڈ اور مجھے دے دی جیگا آپ کہیں گے مجھے پرائیویٹ دیکھتے ہیں کہ واقعی یار اکاؤنڈ میں بیلنس ہے آپ اس بیلنس کو نکال لنے کے لے سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ جو سکیمرز ہیں یا جو فروڈ سرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کو وہ والی اونرشپ دے دیتے ہیں جس میں آپ صرف فنڈ کو دیکھ سکتے ہیں یا اس والیڈ میں مزید فنڈ ڈال سکتے ہیں وہاں سے نکال نہیں سکتے تو اس طرح کے جتنے سکیمرز ہیں میرے دوستو بھائیو اپنے آپ کو اس حوالے سے زیادہ سے زیادہ بخبر کریں یہ جتنا میرے نالج میں تھی یہ ساری چیز ہیں وہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ دی ہے اگر آپ کے نالج میں کوئی اور سکیمرز کا گیاں وہ نیچے کمنٹ پڑھ کے بھی سکیم کے میتھرز کے حوالے سے آپ کو بخبر کر سکیں اگلی ویڈیو تا کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ